موسیقی جیسے کہ آسد صاحب ہم ڈسکس کر رہے تھے اور ہم نے ان کے ایوکیشن کانسل بھی دیا کیا ریکوارمنٹ ہیں ہمارے پاس ایک اور ایمیل آئی ہے عبد الرحمن کی میں نے سنایا کہ کینیڈا میں ایسی سی ایک ریسی پروکل سی جی ہے اور میں نے ایسی سی کیا ہوا ہے اور کیا میں کینیڈا میں ایمیگریشن کیلئے اپلائے کر سکتا ہوں یا نہیں ہی یہ کہ کیا ہے کہ کینیڈا کی کوئی ایک اور do سایکھ ریکوارمنٹ ہے اپنے اب تو بھلکہ سی جی اور ایک کانٹرٹ کی کوئی کانٹرٹ ہا ہے جس کے مطابق چاہی کانٹرٹ کی کوئی اکنالج کریں گے صرف ایک دو تین پیپرز ان کو ایدیشنل دے نا ہوں گے کیا ہوں گے اسی سی کانیڈا کی کوئی ایک رکوارمنٹ کی کوئی ایک کانٹرٹ کی کوئی کلاتے ہیں اب جس پندے نے ACC کیا ہوگا وہ اگر کینیڈا میں جا کے زیادہ کے جو 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 جب ایڈیشن علاو کار دے گا چونکہ بہتے ہیں کیونکہ منہ اسے کینے کیا ہوا ہے کہ ایڈیشن لائے بھی اسے کینیڈا ہے لوگر تکسسچن لائ بھی ماتنسی کے جنرل پر ہیڈیشن لائے تو جو 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 کر لے گا جو 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 جلوس hisPreپر جو program ہو سکتا ہے نہیں یہ دیفرینٹ کوسٹ ہے پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو کلیر کر دوں کہ اور بہت سارے اککوپیشن پاکستان میں ایسے ہیں جیسے جیسے میڈیکل دکٹر ہیں ان کے نور پریکٹس تھے ان کے مجھے مطلقے ہیں ان کے مجھے پتہ ہیں کہ اس کالیفکیشن کے ساتھ میں پریکٹس نہیں کر سکوں گا کیونکہ ایمی بیوی ایسی دی ریکوارمنٹ ہے اس کے بات مہا جا کے ان کو لیسنشور ایگزم کالفائی کرنا پڑتا ہے جو کہ کنیڈا کامنا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ہی ہے اور کچھ ایڈیشنل پیپرز ہیں جو وہاں جا کے دینا ہے بلکل ایڈیشنشور ایکزام جیسے آپ کے لئے لئے کرنے کے بعد آپ کا بار کون سر ایک تیس لیتا ہے لیسنس دینے سے پہلے اس طرح ایک میں میں دکٹرز ہیں اگر ہمارے پرکیس کرنے ہیں ان کو پلائب کرنا ہوتا ہے وارن وہ پریکٹس آلاو نہیں کرتے اس طرح ایک ایک اس طرح ایک لیسنشور ایکزام ہے اس طرح ایک لیسنشور ایک زیادہ ہے سکتے ہیں ہم کوالفائی کرنا پڑتا ہے ایسی سی کے ساتھ آپ کو ڈریکٹ اکاؤنٹ کی جاب ہم مل بھی سکتی ہے مل بھی سکتی ہے اگر وہ پیپرز نا بھی دے تو بھی جاب مل سکتی ہے اس کا مطلب ہے عبد الرحمان لہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کر سکتے ہیں اس میں کوئی مزایکہ نہیں ہے وہاں جا کے وہ دو تین پیپر دے کے سی جے کی مہمورشپ بھی مل دائے گی ان کو اس کے ساتھ بھی ریجسٹر ہو جائیں گے تو یہ دونوں ریٹین کر سکیں گے ایسی سی اپلس سی جی دونوں پیرل لگ سکیں گے ہمارے پر ایک اور ایمیل آئی بھی ہے ادنان کی انہوں نے تو اپنی پوری سیچویشن بتائی ہے میں ایک بلاسٹک فیکٹری چلا رہا ہوں میرا منتھلی تین اوور ایک ملین ہے اور میں اپنا بزنس کینیڈا میں سیٹل کرنا چاہتا ہوں اور کیا ان کے لئے یہ ممکن ہے کہ وہ اپنا بزنس پاکستان سے کینیڈا میں سیٹل کرے اور سپسیفکلی ان کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ بسکلی بزنس کلاس کینے امیگریشن میں آ جاتے ہیں بزنس کلاس میں اگین تین میں نے جیسے کہ بتایا کہ انویسٹرز انٹرپرنیورز اور سیلف ایمپلائیڈ سیلف ایمپلائیڈ بیسیگل ہوتے ہیں ارٹیسٹ کے لئے یا جو سپورٹسمن ہوتے ہیں یا اگری کلچرسٹ ہوتے ہیں وہ کوئی بھی وہ سکل جو آپ کے خدا پر فرم کر رہے ہیں جی بھی وہ اس میں آتے ہیں یہ اس کٹیگری میں نہیں آئیں گے دو اپشن رہ جاتی ہیں انٹرپنیورز اور انویسٹرز انویسٹرز کی میں انفرمیشن تو ان کو بتا دیتا ہوں لیکن اس کی کیا پریچ ہوگا یہ سال کے یہ اس کے لئے ان کے جولälیٰی تورل کے لیا ان کو کا 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 جetersنا ہوگا لوگا تو کہتے ہیں کہ پشلے پانچ سال میں ان کو کم از کم دو سال کا qualifying business کا experience ہونا چاہیے qualifying business کیا ہوتا ہے ایک ایسا business جس میں آپ کی annual sales یا تار نور جیسے کہتے ہیں وہ پانچ لاکھ ڈالر ہو یہ تقریباً تین کروڑ سے زائد بن جاتا ہے ان کا 1.2 ملین روپیز بن رہا ہے 1 ملین 1 ملین پر مانت ہے تو 1.12 ملین لیکن یہ سبہ کروڑ بنتا ہے تو یہ تو ان کی ریکوارمنٹس بہت زیادہ نہیں ہے ان کی ریکوارمنٹ ہے لیکن دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اس business سے آپ کی annual income net income after tax کم از کم 50,000 ڈالر ہو ٹھیک ہے اور اس business کی جو net worth at the end of each financial year 125,000 ڈالر ہو ایک لاکھ پچیس ہار ڈالر ہو اچھا پاکستان میں میں یہ ایت کرتا ہوں کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایسا business کر رہے ہیں جو ان requirements کو otherwise meet کرتا ہے لیکن پاکستان میں ایک جو trend نہیں ہے وہ ہے documentation کا trend لوگ اتنا business کرتے ہیں but they don't get it documented کیونکہ وہ ٹیکس ٹیکس کے issues آجاتے ہیں وہ ٹیکس بات سفہ نہیں دینا چاہ رہے ہوتے اتنا بڑا business نہیں شو کرنا چاہ رہے ہوتے وہ otherwise تو شاید کچھ پیسے بجا لیتے ہوں لیکن جب Canadian immigration کی بات آتی ہے تو یہ چیز ان کے آرے آ جاتی ہے بیکاس وہ documentation ان کے لئے available ہی نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے کہ جو بھی apply کرے وہاں ناظرین کو چاہیے جو بھی question کر رہے تھے کہ Adnan کو بھی کہ وہ documentation اپنی پوری رکھیں specially جو مطلب ہے immigration کرنے لگے apply کر رہے ہوں تو اس سے پہلے documentation ابھی یہ ایک دم تو پوری نہیں ہو سکتی نا یہ اگر وہ پانچ سال کی history مانگتے ہیں آپ سے تو پانچ سال کے text document آپ ایک دن میں تو سببین نہیں وہ پانچ سال سے اگر آپ کر رہے ہیں تو ابھی تبھی آپ qualify کر سکیں گے نا تو وہ لوگ جو پانچ سال سے genuinely file کر رہے ہیں tax pay کر رہے ہیں through banks business کر رہے ہیں ان کو ایک advantage یہاں مل جاتا ہے آدھر باست تو پتہ نہیں relief ملتا ہے نہیں یہاں relief مل جاتا ہے ان کو تو وہ immigration کے لئے qualify کر جاتا ہے نازدین میں تو آپ پر اسے نہیں بندا جی میں کہ ادنام نے سوال کیتا ہے وہ میں ہی میں سارے immigration کنسلٹر نے جیراؤنا کو مشورہ دیتا ہے اور تمام جیرے بھی لوگ اپنا بسنس ہوتا سیٹل کرنا چاہنے انہوں نے وستے بھی یہ ہے آپ پھر documentation کمٹیٹ کرو انہوں نے وریکوارمنٹس پورے کرو سپیشلی جیراؤنا نے پانچ سالہ وستے دیتا ہے وہ بھی تو سارے کریٹیریا میٹ کرے سو اور امیگریشن وستے اپلائے کرو تو میرا خیال ہے کوئی بھی مسئلہ تو آپ ادھر پیشنا ہوسی جی آسیت صاحب ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے فاملیز کو وہاں لے کر جانا چاہ رہے ہیں یا وہ وہاں پہ پہلے سے بزنس کر رہے ہوتے ہیں وہاں لے کر جانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا پوری فاملی کے ساتھ موف تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو کیا سجیسٹ کریں گے